اللہ والا قوة اللہ باللہ العلی لزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی يتعلوه كل مخلوق اندالحوائد والشدائد اذن قطع من کل من دونه ومن سواه وهو المغیس و اذا استغیس والمجیب و اذا دعی وهو ارحم الراجمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و مولانا سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد فالحی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائه مجمعین من یوم نحازہ علی قیام یوم الدین اما بعد فقط قار اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وهو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و لنبلو ورنکم و شیئی من الخوف والجووے و نقسم من الاموال والانفس والسمرات و بشر السابرین اللذین اذا اصابتهم مسیبہ قالو انہا للہ و انہا الیہ راجعون حیزان محترم ماتمداران سید الشہدہ ازاداران مظلوم کربلا میں نے سوابن قرآن کریم کی جسائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خاریان قرآن اور حفاظ بہتر جانتا ہے کس موقع پر یہ آیت آئی ہے کیوں آئی ہے اور کن کے لئے آئی ہے معدبانہ گزارش ہے تمام قرآن قرآن سے کہ قرآن پڑھیں مگر رسم سمجھ کے نہیں رسم مذہب سمجھ کے نہیں ضرورت دین سمجھ کر کے تلاش حق کی صورت میں اور غیر جانبدار ہو کر تو انشاءاللہ قرآن وہ روشنی ہے جو تاریکی سے نکال کر روشنی تک پہنچا دیتی ہے مگر افسوس قرآن طاقوں کی زینت بن کر کرے گیا بیٹیوں کو جہیز میں دیا جانے لگا دیجئے شوق سے دیجئے قسم بھی کھائیے چومیے بھی اعترام بھی کیجئے سر پہ بھی اٹھائیے لیکن یہ ساری چیزیں سواب ہیں مقصد نزول قرآن نہیں مقصد نزول قرآن کہ آپ کی زندگی قرآن کے آئینے میں گزرے صرف یہ کہنا کہ قرآن میں کہاں ہے یہ چیز قرآن میں دکھاؤ وہ چیز قرآن میں دکھاؤ یہ چیز قرآن میں دکھاؤ وہ چیز قرآن میں دکھاؤ آلو ٹماٹر آپ قرآن میں ٹھونڈنے لگے قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے قرآن اجمالاً ہے اگر قدرت تفصیل بیان کرتی تو قرآن کتنا زخیم ہو جاتا وہ آپ تحفے میں پھر نہ دے پاتے اجمال ہے تفصیل کون بیان کرے گا وارثِ قرآن بیان کرے گا جو باتیں سمجھ میں نہ آئے وہ وارثِ قرآن سے پوچھئے ایک آیت میں تو آپ علج کے رہ جاتے ہیں یہ یا یہ یہ یا یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ کنفیوز ہیں تو پھر کس بوتے پہ کہا تھا حضبنا کتاب اللہ ایک آیت کے سمجھنے میں آپ جب کنفیوز ہو جاتے ہیں تو پھر جائیے اس کی تحلیز پر اس کی چوکھٹ پر کہ جہاں کے لوگ وہی سے آئے ہیں جہاں سے قرآن آیا قرآن کی تفصیلیں ڈھونڈنا ہے تو میدانوں میں ڈڑھوڑیے سہنے آل محمد میں ڈھونڈیے اللہ کہہ رہا کہ انقریب ہم بے شک ہم آزمائیں گے کاہے کے ذریعے سے آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے وَنَّقْسِم مِنَ الْعَمْوَالِ مال کے نقصام کے ذریعے سے آزمائیں گے نفوس کے ذریعے سے آزمائیں گے سمرات کے ذریعے سے آزمائیں گے تو کیا آپ تک آزمائی نہیں کربلا والوں کے علاوہ کون ہے جو ان آیتوں کی قسوٹی پر کھرا اتر جائے دیکھیں حادثہ اور ہوتا ہے آزمائش اور ہوتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ نے مر گیا کسی پر ظلم کر گیا کوئی حادثے نے مر گیا حادثہ اور ہوتا ہے آزمائش اور ہوتی ہے آزمائش ہوتی کیوں ہے آزمائش سے عمل وجود میں آتا ہے اور عمل سے استحقاق ثابت ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے استحقاق کو ثابت کرنے کے لئے مثال کے طور پر جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت دی تو ابراہیم امامت کو ڈیزرب کرتے تھے امام ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے تو دے دیتا وہ خدا تھا جیسے آپ جسے چاہتے ہیں جس چورہے پہ چاہتے ہیں مٹین کر کے جسے چاہتے ہیں امام بنا لیتے ہیں تو آپ کو تو اختیار ہے کہ ہر الٹے چیزے اہرے غیرے نتھو خیرے جمعن جھگی کو امام بناتے پھرے اور اللہ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف میں کسی کو امامت دے دے تو اللہ چاہتا تو براہ راست کہہ دیتا ابراہیم تمہیں امام ہو لیکن نہیں کہا امتحان دو عزیزان اگرامی اگر اللہ بغیر امتحان کے ابراہیم کو امامت دے دیتا تو گلیوں گلیوں چورہوں چورہوں پر امام بنانے والی ٹولی یہ سمجھ لیتی کہ امامت کوئی ایسا ویسا معمولی اہدا ہے جسے چاہے اسے دے دو امامت کے منصف کو ہلکا سمجھنے والو یاد رکھو امام ہونے سے پہلے ابراہیم نبی بھی ہے حادی بھی ہے رہبر بھی ہے نبوتی امتحان نہیں لیا رہبر بنایا امتحان نہیں لیا حادی بنایا امتحان نہیں لیا معصوم بنایا امتحان نہیں لیا جب امامت کا مسئلہ آیا ایسے نہیں دوں گا امتحان دو ایسے نہیں امتحان دو کیوں امتحان اس لیے دو کہ یہ ثابت ہو جائے یہ امامت عطا نہیں ہے استحقاق ہے حق کو ثابت کیا ہے آدم کو محضود ملائکہ قرار دیا ملائکہ نے اعتراض کیا آج کے ملہ کی طرح اللہ ڈاٹ سکتا تھا خبردار میں نے جو کر دیا وہ کر دیا فرشتہ یہی تو کہہ رہے تھے ہم میں سے بنا دیتا تو اللہ ڈاٹ کے چھپ کر آ دیتا کہا ٹھیکے بتاؤ یہ کیا ہے ہم تو تو نہیں جانتے اب جتنا تُو نے بتایا ہے تو کہے کوئی کر رہے ہو پھر بھی اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ اب آدم نے بتایا پروردگار تُو آلہ ہے یہ نورِ علی ہے تُو محمود ہے یہ نورِ محمد ہے تُو فاطر السماوات ہے یہ نورِ فاطمہ ہے تُو محضرِ الْحِسَانِ یہ حسنائیم کا نور ہے آدم کو مسجودِ ملائکہ یوں ہی نہیں بنایا آدم کے استحقاق کو ثابت کیا ہے آزمائی اس میں اترا کرتا ہے تاکہ استحقاق ثابت ہو جائے اور جن کا امتحان اللہ لیتا ہے بھوک کے ذریعے سے خوف کے ذریعے سے جب وہ امتحان سے گزر جاتے ہیں نا کہتا ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَسَابَتْ هُمْ مُسِیبَا میرے حبیب انہیں بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر مصیبتیں پڑھتی ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں سمجھے ابھی ذاکرِ اول کی تخریر آپ نے سنی تھی کہ امامِ حسین نے عباس کے پرچم پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ لِکْا حسین یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ لِکْا بتا رہے تھے کہ اس آیت کا مزدعہ کھول ہے بتا دیا کہ وہ ہم ہے جس کی شان میں اس آیت نے قصیدہ پڑا ہے دیکھو ہم بھوک سے آزمان لیے گئے ہیں خوف سے آزمان لیے گئے ہیں ہمارے مالوں کا نقصان ہوا ہے ہماری جانوں کا نقصان ہوا ہے اور ہم ثابت قدم رہے ہیں ہم نے استخواہ ثابت لیا ہے آیت کا مزدعہ کھولے ہیں کسی کو حق نہیں ہے کہ اُٹے سیدھے آئرے غیرے کسی کو بھی کسی آیت کا مزدعہ بنا دے قرآن ہے کسی کے باپ کی جاہتیر نہیں ہے اور قرآن کو لا وارث نہ سمجھا جائے وارثِ قرآن پر دائے گئے پہ آئے استحقاق ثابت کیا ہے حق ثابت کیا ہے اور سنو حسین پر رونا بھی کوئی احسان نہ سمجھے حسین نے اپنی مظلومیت کا استحقاق ثابت کیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین پر رو کے احسان کرتا ہے حسین کا یہ حق ہے کہ حسین پر رویا جائے کچھ لوگ بڑے فقر کرتے ہیں ارے ہم بھی غم شریک رہتے ہیں بہت لوئے ہم احسان کیا آپ نے رو کر منت میں نے کہ خدمت سلطہ ہمی کنی منت شنا سے ہو کہ وہ خدمت گزاچتا اس بات کا احسان نہ رکھو کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو بلکہ اس کے احسان کو پہچانو کہ اس نے اپنی خدمت کے لئے تمہیں رکھ لیا لہذا کوئی احسان نہ جاتا ہے کہ ہم حسین پر روتے ہیں بلکہ اللہ کے احسان کو پہچانو حسین پر رونے کے لئے اس نے تمہارا انتخاب کر لیا عزاداروں کو حقیر نہ سمجھا جائے عزاداروں کو کوئی حقیر نہ سمجھے یہ عزادار بہت بلند ہے عزاداری بہت بلند مرتبہ ہے عزاداروں کی پاؤں کی خاک جو ہے نا وہ اچھے اچھوں کو پینائی عطا کرتی ہے ایک عزادار کا مرتبہ کیا ہے زمانہ جان جائے تو کلیجہ پڑ جائے کہتے ہیں صاحب ہم روتے رہی ہیں ہم سینہ نہیں پیٹتے ہیں ہم بھی غم مناتے ہیں ہم بھی ہمیں بھی افسوس ہے ہم بھی شریک ہیں کوئی بات نہیں ہم خوش ہیں جو بھی آئے ہم گلے سے لگائیں گے اجازت ہے دو منٹ زیادہ لے لے پا کچھ بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں زمانے کے لحاظ سے ورنہ اسلام میں بڑی شخصیت ہونے کا میار نہ دولت ہے نہ شہرت ہے نہ سلطنت ہے نہ جاہو حشم ہے اگر اسلام میں میار فضیلت کوئی شائع ہے تو وہ دولت ایمان ہے یاد رکھیے گا لہذا کوئی فخر و مباحات نہ کرے تو کچھ بڑی شخصیتیں زمانے کے لحاظ سے ہوتی ہیں ان کے گھر جب کوئی مر جاتا ہے سامنے کی بات کرنا کبھی خور کیجئے گا بڑی شخصیت ہے دروازے پر ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے تھے رعوف الرحمان صاحب لیکن آئے ہیں دوبے جی بھی آئے ہیں پنڈی جی بھی آئے ہیں دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے کچھ لوگ ان کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ گھر کے اندر ہیں دوبے جی بھی آئے ہیں پنڈی جی بھی آئے ہیں مگر کوئی ہس نہیں رہا خاموشی سے کھڑے ہیں کس لیے؟ بھئی شوک کا موقع ہے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے شوک میں شریک ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کوئی ہسا نہیں قیقہ آنے لگاتا ہے دگر مذہب کے لوگ کی آتے ہیں جن سے جن سے تعلقات ہوتا ہے مگر ہم نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں چیختے ہوئے نہیں دیکھا ہاں خاموش کھڑے ہیں شوک میں دوڑا ساور آگے بڑھے کچھ اور لوگ ہیں صاحب سر جھکائے ہیں سسک رہے ہیں معلومہ یہ رشتے دار ہو یہ بھی شریک ہے لیکن جب اور اندر گئے تو معلومہ میت کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہیں چیخ چیخ کے رو رہے ہیں کوئی بین کر رہا ہے کوئی ماتم کر رہا ہے کوئی دھالے مار مار کر رو رہا ہے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ یہ میت کے اپنے ہیں با یہی فرق ہے شریک کے غمیں حسین بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہم سب کے شکر گزار ہیں آپ پریشان مت ہوئیے تو حسین کے اپنے ہیں وہ روتے ہوئے ہیں معتبے ہیں زندہ بار زندہ بار زندہ بار جنہوں نے اخلاقاً حسین کو مانا ہے ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے ہم کسی سے نہیں کہتے کہ آپ بھی روئیے آپ بھی ماتم کیجئے جب ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ بھی ماتم کیجئے آپ بھی روئیے تو آپ کو یہ حق کس لے دے دیا کہ ہمیں منا کرے کہ آپ نہ روئیے آپ نہ ماتم کیجئے کس نے حق دیا ہے آپ کے سینے پہ ماتم کرتے ہیں ماتم ہم کرتے ہیں کلیجہ آپ کو پھٹتا ہے غب کہاں منانا ہے یہ چالیس دن تک ہمزہ کا غم کس نے منایا کس کے حکم سے تو ہمزہ کا غم چالیس روز رسول منائے تو کوئی بات نہیں حسین کا ہم منایا ہے تو دنیا بھر کی باتیں کہاں کہاں ہے کہاں کہاں ہے رسول نے کیا آؤ رو ماتم کرو حسین کا معاف کیجئے گا خوشی اور غم زندگی کی دو بڑی علامتیں ہیں خوشی میں بولایا جاتا ہے غم میں بن بولایا جاتا ہے دو بھائی ہیں بلی دشمنی ہے دونوں میں ایک بھائی کے بیٹے کی شادی ہے خود بھی سوچے گا گھر والے بھی اور عزیز و عقارب بھی ہمیں جاؤ بھائی ہے تمہارا مناؤ چاہے جیسے مناؤ پہر پکھلو ہاتھ چھوڑ لو مگر لے آؤ نہیں جائیں گے تو سماج ہسے گا لیکن تصویر کا دوست لارو اب ایک بھائی کا جوان بیٹا مر گیا اب کوئی نہیں اسے کہہ گا جاؤ اپنے بھائی کو بلا کے لیاؤ کی میت میں شریک ہو جائے ارے رسول کے نوازے کا غم ہے جس کا جی چاہے آئے رسول بلائیں گے اسیر بلائیں گے یہ تابوت یہ روزہ حسین کی شبی شبی بنانا کہاں جائز ہے ارے صاحب یہ مسجدیں کیا ہیں یہ کعبے کی شبی ہی تو ہیں تو کعبے کی شبی بنائی جائے اور وارث کعبہ کے روزے کی شبی ذل جنا دو منٹ زیادہ لے لوں گا ذل جنا کیا بھائی کیا کر رہے ہیں صلی اللہ یہ تابوت تو انسان کا ہے لیکن یہ تو جانور ہے ٹھیک ہے بڑا فخر ہے انسانیت پر آئیے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَزَّرَعَنَا لَجَحَنَّمَا كَسِرًا مِنَا لِّنَّ وَلِسْ میں نے بہتے رہے جنوں انس کو جہنم کے لئے ہی پیدا کیا ہے شو مالک وَلَحُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے باس دل تو ہے مگر یہ سمجھتے ہی نہیں وَلَحُمْ آجُنُ لَا يُفْذِرُونَ بِهَا آنکھیں تو ہے مگر یہ دیکھتے ہی نہیں وَلَحُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کام تو ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں مرکی تو نا کہاں ہیں آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَحُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا دل تو ہے مگر سمجھتے ہی ہائے 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 کہیے تو آگے بڑھ کے تفسیر پیش کرتو وَلَحُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا دل تو ہے مگر وَلَحُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا دل تو ہے وَلَحُمْ آئِنُ لَا يُفْقَهُونَ بِهَا آنکھیں تو ہے خدیر میں پیغمبر کے ہاتھوں پر مولا نظر ہی نہیں آتا وَلَحُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کام تو ہے منگون تو مولا کی صدا سنگا ہی نہیں تو یہ کیا ہے میں نہیں کہوں گا میرے اببہ نے منا کیا ہے قرآن کے آگے کچھ نہ بولنا پھر ہے کیا یہ قرآن نے کہا اُلَحِقَقَلْ عَنْعَام یہ سب جانور ہیں آئیے انسان کو کہاں لائے تھے آپ تو یہ سب جانور ہیں تو یہ انسان ایک مندل میں جانور کے برابر ہو گئے ہے کیا نہیں چلو یہی پر رک جاتا تو ہم سمجھتے کہ تار سے گیرہ خوجور پہ اٹھکا مگر آئیت یہاں پہ رکی نہیں اُلَحِقَقَلْ عَنْعَام یہ سب جانور ہے بہتنا ہی نہیں بل ہو مازل لو بلکہ جانور سے بھی کہے گزرے جیسے ہی کہا بل ہو مازل لو جانور بلند ہو گیا آئی انسان پست ہو گیا نہیں غور کیا وہ انسان تھے وہ انسان تھے جو حسین کی طرح پتھر بھیگ رہے تھے حسین کے بچوں تک پر پانی بند کر رکھا تھا وہ حسین کا گھولا جانور تھا جو فرح سے محمد رہا تھا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں نسبت کا احترام ہے نا حسین سے نسبت ہے اس گھولے کی لہٰذا اللہ نے اسے اتنا عظیم کر دیا کہ آج حشرف المخلوقات حسین کے گھولے کی شبیہ بنا کے اسے بوسا دے رہے ہیں بشارت دے دو انہیں ان لوگوں کو کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا لہرہ حسین نے اب باس کے عالم کے پھرہرے پہ لکھ کے ثابت کر دیا کہ ہم ہیں وہ لوگ پرچم حسینیت کی پہچان اسی پہچان کے ماتھے پہ لکھ دیا انہا لیلہ و انہا لہرہ حسین ہم ہیں یہ پرچم کس سے منصوب ہے عباس ابن علی سے غیروں کا کیا شکوا کرے آج اپنے بھی معصوم تھے کی غیرے معصوم اور کتابیں وہ بھی لکھنے لگے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں عباس کی عصمت عطائی ہے عطائی ہے عباس نے عصمت کمائی ہے بخیہ عصمتیں عطائی ہیں عباس کی عصمت محنت کی کمائی ہے اس قصو کی بکھرہ اتا رہا ہے تو اللہ نے یہ عزاز اتا کیا عباس وہ ہے جس کی تمنا علی نے کیا بس دس سے بارہ منٹ یہ میں نے بتا دیا ہے اس سے پہلے گھب رہیے گا دس سے بارہ منٹ عباس کی تمنا علی نے کیا سنتے ہیں انبی آبی آج پر سے پوچھا کس لیے حسنین جیسے بیٹے تھے تو عباس کو کیوں مانگا بیٹے اس وقت مانگے جاتے ہیں یا تو بیٹا ہو نا مگر ہوں جیسا چاہتے تھے ویسا نہ ہو تو حسنین جیسے بیٹے پہلے سے موجود ہیں تو عباس کی ضرورت کیوں عجب نوح آباس جائے کہ اگر حسنین کو میدان مباحلہ میں اللہ نے نبی کو نہ دے دیا ہوتا اب دو بیٹے نبی کو دے کے ان کی جگہ پہ اللہ نے علی کو عباس دیا کس کے لیے زخیرہ کیا عباس کو کا کربلا کے لیے حسین کی نسرت کے لیے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا بات میں صحیح کہہ رہا ہوں نا نسرت حسین کے لیے عباس کو زخیرہ کیا ہے نا آواز پہنچ رہی سب تک نا عباس کو علی نے زخیرہ کیا ہے کربلا کے لیے نسرت حسین کے لیے تو کیا حسین قتل ہونے سے بچ گئے خود عباس بھی مار ڈالے گئے جس کو نسرت حسین کے لیے جس کی تمنا کی نسرت حسین کے لیے جس کو زخیرہ کیا اس کے باوجود کربلا میں حسین قتل کر دیئے گئے خود عباس بھی مار ڈالے گئے تو پھر عباس کے وجود کا فائدہ کیا کلیب جیزے پہ ذرا سا ہاتھ رکھ کے سنی گا دو منٹ برداشت کر لیجی گا بھائی جب حسین قتل ہو گئے خود عباس بھی قتل ہو گئے تو پھر علی نے عباس کو کربلا کے لیے زخیرہ کیوں کیا تھا عباس کا وجود کربلا میں ضروری تھا تاکہ زمانہ دیکھ لے شہادت حسین مجبوری کا نام نہیں ہے اختیار کا نام ہے راخر میں جو لیک ساتھ لشکر نے مل کے تلواریں برسائیں ہیں عباس کے لاشے پر یہی کہتے ہوئے اس کی وجہ سے اتنی دیر رکھنا پڑا اس کی وجہ سے یہاں تک آنا پڑا اور یہی سے ایک راز بھی سمجھ میں آیا تھا سنتے آتا ہم ابو عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے ہم سنتے رہتے ہیں آقا سکینہ سے شرمندہ سوال یہ ہے سکینہ سے شرمندہ کیوں ہوتے بازو سلامت ہوتے خیمے تک آ جاتے تو جواز تھا شرمندگی کا جواز موجود ہے بیٹی ہاتھ قلم ہو گئے تھے کیا کرتا پانی کیسے لائے اب کہا ہے کہ شرمندگی بہت سی لوجک دی گئی ہے بہت سی فکریں رکھی گئی ہیں ایک خیال میرا بھی ہے عزیزو جب زشکر کا علمدار مارا جاتا ہے تو جنگ ختم ہو جاتا ہے اب باز جانتے تھے اگر آقا حسین میرا لاشا اٹھائیں گے دشمن کو میرے مرنے کی خبر ہو جائے گی تو شاید سیدہ کالال مقتل سے خیمہ گاہ تک لجا سکے گھیر لیا جائے گا آقا میرے لاشے کو رہنے دیں علم لے جائے علم لے کے جب مقتل سے اُبھرے دور سے علم دکھائی دیا سکینہ نے بچوں کو گلائے بچوں گھوراؤ نہیں اپنے اپنے کوزے لاؤ میرا چچا آرہا لیکن جیسے ہی علم قریب آیا لپڑ گئی بابا علم دار کہاں رہ گیا میرا چچا کہاں رہ گیا اے بیٹی چچا مارا گیا اے بیٹی چچا کے بازو قلم ہو گئے آواز دیئے چچا لاؤ ٹاہو سکینہ پالی گا شکوا نہیں کرے گی ازاد آرہا نے مضلوم ہے کربلا چچا اور بھتی جی کی محبت کا قصیدہ زمانہ دیکھئے علم سامرے ہے آج بھی چچا اور بھتی جی کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں علم کے ساتھ مشک سکینہ بھی ہے ایک بھتی جی کی تشنگی کو چچا آج تک گلے سے لگائے ہوئے ہیں اور بھتی جی بھی ایسی ہر مندل پر چچا کو یاد کیا ہر مندل پر بچوں کی فطرت ہوتی ہے جس سے زیادہ لگے ہوتے ہیں مشکل میں اسی کو آواز دیتے ہیں بتاؤ نہ جب کماچے لگے تو سکینہ کسے آواز دے جب پندے چینے جائے تو سکینہ کسے آواز دے جب کامل میں آگ لگے صاحبانِ اولاد ہیں باون بچے آئے تھے کربلا سے کربلا باون بچے آئے تھے اختلافاتِ روایت کے باوجود بعض علماء نے باون بچوں کی تین سے چار منٹ دوستو پس اگر تاخیر ہو گئی ہو تو غمِ حسین کے صدقے میں معاف کر دینا مگر دو چار جملے سننا باون بچے آئے تھے لیکن جب صبحِ آشور بچوں کا شمار ہوا تو کل اٹھائیس بچے ماں اپنی گودیوں سے ہوشیار اپنے اپنے بچوں کو بعض لوگ ساتھ لائے ہیں بعض گھروں پر چھوڑ کیا ہیں جنہیں اللہ نے اولاد نہیں دی اللہ غربتِ رواب کا واسطہ انہیں صاحبِ اولاد کر دے سکینہ کی مصیبت بیان کر رہا ہوں اولاد مانگ رہا ہوں راہب کو ساتھ بیٹے دینے والا حسین آج بھی سخی ہیں صبحِ آشور اتھائیس بچے بہت تلپا دلیے پڑھ کے آخر یہ بقیہ بچے کہا گئے جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا بچے اتنے زیادہ پیاسے تھے آئے پیاس کہ کے خیمے سے نکلتے تھے ریت پاکی کے دم دور دیتے تھے چلیے صبحِ آشور اتھائیس بچے تھے شامِ غریبہ جب شمار ہوا تو زینب کو وہ اتھائیس ملنے چاہیے تھا نہیں شامِ غریبہ جب شمار ہوا تو کل بارہ بچے یہ بچے کہاں گے یا اللہ کیا خینوں کی آدمی مجھے نہیں معلوم دو بچوں کے بارے میں ملتا ہے جنب امیت کلسون نے شامِ غریبہ سمجھا بچے دور ریت پا سو گئے تھکے قریب گئی تو معلوم ہوا بچے مر چکے ہیں پشت پا گھوڑوں کی ٹاپوں کے لئے چاہے ہیں اچھا یہ بارہ بچے مگر جب زندانِ شام تک بات آتی ہے تو ایک بچی سکینہ یا پانچوے امام کا ذکر آتا ہے لیکن آزادارو جب قافلہ مدینہ آیا ہرما فریاد کر رہی تھی رسول کے روزے ہم انہیں کو خبول نہ کرنا ہماری قودیہ اجل چکی ہے تو کم سے کم زندانِ شام میں تک یہ بارہ بچے پہنچنے چاہیے تھے نا مگر نہیں صرف سکینہ اور جناب امام بہت باقی بہت سے لوگ کوفے سے شام اور شام سے کرولہ جا چکے ہیں جائیے گا راستوں میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں ازادارو جن سواریوں پہ بچوں کو ظالموں نے بٹھایا تھا اتنی تیر دورایا گیا بہت سے بچے زمانیوں سے گر گر کے مر گئی اور سکینہ بھی زندانِ شام تک تو زندان نظر آئی زندانِ شام کے پاس سکینہ نے دنیا چھوڑ دی سنتا آیا ہوں بچپن سے تاریخی حیثیت کیا ہے میں نہیں جانتا جب سکینہ زندانِ شام میں گزر گئی ازادارو نے مظلوم ہے کرولا بیان کرتے ہیں اکثر علماء اور ذاکرین سے میں نے ہی بچپن سے سنا غصالہ آئی اور غسل دینے کی باری آئی تاریخی حیثیت کیا پہلے میں کہیں جو میں نہیں جانتا غصالہ کون میں نہیں جانتا اتنا معلوم ہے جب میز سے کرتہ اتارا جانے لگا تو کرتہ اتارنے والی نے چیخ کہا بی بی زیلہ بی دلہ بتا دو اس بچی کو کیا مرس تا کہا کیا ہوا کہ اس کا کرتہ اس کے جسم سے چسپا ہے خدا نہ خواستہ کوئی جل کی بی بھاری تو نہیں تھی زینب طلب کہیں خبردار ایسا نہ کہنا ارے پیکہ جاوہ ہوت پلٹا کے باندھا گیا تھا اتنا خون لسا کہ جب وہ خون سوک گیا تو کرتہ جسم سے چسپا ہو گیا نہیں اولاد والوں نہیں ہمارا احساس ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ایسے نہ رو یا گروہ حسین پا مولا فرماتے ہمارے جد کی مصیبت پر ایسے رو جیسے کوئی ضعیف ماں کلیل جوان بیٹے کی میت پر طلب طلب کے روتی ہے یہ آسو ایمان کی دلیل بھی ہے حسین کربلا میں فرماتے انا قطین و نبرا لا یذکرون المومن اول اللہ ستابرا میں وہ کشتہ کی یعودی سے رولا رولا کے مارا گیا میرا نام سنتے ہی مومن کی آنکھ سے آسو نکرائے گے سکینہ پر کیا گزر گئی میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا اور آپ نے بڑی آسانی سے سنی بے کجاوہ اونٹ دیکھا ہے بے کجاوہ اونٹ ہماریاں دیکھیں آپ بے کجاوہ اونٹ دیکھئے جب اونٹ چلتا ہے نا اس کے کوہان اٹھتے گرتے رہتے ہیں بے کجاوہ اونٹ پر بیٹھ کا سفر کرنا آسان نہیں ہے مشکل ترین کام ایک مثال دوں آپ کو ابو ذر غفاری بہادر تھے طاقتور تھے نا بھرپور مرد تھے نا مدینہ سے ربضہ بھیجا گیا تھا بے کجاوہ اونٹ پر ختم ہو گئی مئیس حسین کے ماتمداروں اب تم جانو تمہاری آنکھیں جانے رومال سیدہ جانے تمہاری آنکھیں جانے سجاد جانے تمہاری آنکھیں جانے اہلی اکبر جانے میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں عزادہ عزادہ مجلوں میں کرولا ابو ذر بہادر تھے توانہ تھے طاقتور تھے لیکن مدینہ سے ربضہ تک بے جا بے کجاوہ اونٹ پر پہنچے ہیں ربضہ پہنچے تو رانوں کا گوشت کر گیا تھا ہائے حسین کی چار برز کی بچی ظالم نے سینے کے بال بے کجاوہ اونٹ کی پھوچ پا لٹا کے رسیوں سے جکر جکر کے بالا جب اونٹ چلتا تھا سینہ چلتا تھا پر یاد کرتی تھی اے چچا بچا لو سچات کی جالب دیکھتی اے بھئیہ سینہ چلتا جاتا سچات کہتے بی بی زندان تک صبر کر لو اے بی بی اگر ہاتھ نہ بندے ہوتے اے عزادہ رو وہ وقت آیا تابو اتارا ہے سمل کے زیارت کرنا وہ وقت آیا زندان میں سکینہ بات کو یاد کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی ارے کیسے کفن دیا جاتا کیسے دفنایا جاتا مجھے نہیں معلوم ایک مجبور بھائی نے اپنی چار سالہ پہل کو کیسے دفنایا ہاں اتنا صلاحے بلے ہاتھوں سے خبر بنائی اب جو خبر میں اتارنا چاہا دو ہاتھ پر آمد ہوئے لاؤ میری سکینہ ہائے سکینہ ہائی کس میں یہ زندہ میں نوری سکینہ سو رہی ہے خدا رازور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے کہا بانوں نے اوٹھو شاہدادی ہوئی کیا باقت جو مادر سے روٹھی اوٹھو بابا کسر آیا ہے بی بی مگر زندہ کی ہر دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے تمہارے کوشوارے مل گئے ہیں در زندان سارے کھل گئے ہیں رہائی مل گئی چاہتی ہوں گھر کو رہائی مل گئی چاہتی ہوں گھر کو مگر ساجاد کی آواز آئی سکینہ سو رہی ہے بنانے قابر جو سک جادو تھے تو بناتے علی دہرا رہے تھے بندے ہاتھوں سے چاہاں قابر کھو دے بندے ہاتھوں سے چاہاں قابر کھو دے مگر زندہ کی ہر دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے جو لگا